روم تو ایک رات میں نہیں بنا تھا ابھی چھے آٹھ مہینے ہیں ہوئے ہیں اور ایک اور بات جو ہے کہ معاشی صورتحال جو پاکستان کی ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں چیلنجنگ ہے اور جس میں اتنے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اندرونی جو خسارہ ہے اس کے حوالے سے بھی اور تجارتی خسارہ اس کے حوالے سے بھی اور میں یہ آپ کو جس حد تک مجھے سبجکٹ کے اوپر اندازہ اور علم ہے جو معیشت کے معلومنے جو ہوتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں دونوں معیشت کے حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی کہ پچھلی دونوں حکومتیں اور خاص کر جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی فینانچل مشکلات جو تھیں وہ ایکنومک جو ڈیفیکلٹیز تھیں وہ ملک کو درپیش تھی اس سے پہلے دور میں بھی تھی دونوں حکومتوں نے اور بالخصوص پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس بات کے خوف سے کہ ان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی ان کے ووٹس پہ ڈینٹ پڑے گا انہوں نے مشکل فیصلے نہیں لیے مشکل فیصلے نہ کرنی کی وجہ سے ہم اور زیادہ مشکلات کا کرزوں کے بوجھ کے دلے دبتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ مسنوعی طریقے سے جو فورن ایکسچینج کا لیول ہے یہ جو ایکسچینج ریٹ کا جو لیول ہے شرعہ روپیہ اور ڈالر کی اس کو بھی ایک سطح پہ رکھا گیا جس کے لیے اربوں ڈالر کا مارکٹ کے اندر جو ہے پھینکا گیا اور وہ سارا جو سلسلہ تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیراعظم کی قیادت میں یہ وہ مشکل فیصلے رکھنے کی بھی جورت کریج رکھتی ہے اور اس میں یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے یہ مشکلات کا سامنا ہی رہے گا اور یہ ایک آئیکات سال کا ہے اور یہ بات وزیر خزانہ بھی کر چکے ہیں تو کوئی ایسی انہوں کی بات نہیں ہے لیکن difficult decisions ہوں گی and then we will be stabilized